بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ سبجک آرابک لیکچر نمبر سات یعنی آپ لوگ کے بک میں سے یہ لیکچر سات دیا جا رہا ہے لیکل سیون جو ہے آپ لوگ کا ہے تدریبات کے بارے میں یعنی اس سے پہلے آپ لوگوں نے وہ جملہ مفیدہ کے بارے میں پھڑ لیا تھا کہ جملہ مفیدہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس سے ہمیں مکمل مطلب سمجھ میں آ جائیں مکمل مطلب سمجھ میں آ جائیں تو ایسے جملے کو جملہ مفیدہ کہا جاتے ہیں پھر جملے مفیدہ کے اقسام بھی پھر آپ لوگوں نے پڑ لی اس میں آپ لوگوں نے مرکب کے بارے پڑ لی پھر وہ رکب کے اقسام کے مرکب تام مرکب ناکس تام جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائیں ناکس جس سے بات عدوری سمجھ میں آ جائیں کلمات تو دو سے زیادہ ہوں گے لیکن بات وہ عدوری ہوگی تو یہاں پہ اسی مشک کے چند تدریبات آپ لوگ کو کرنا چاہ رہے ہیں التدریب الاوت زیلمتی کی مرکبات میں سے مرکب تام اور مرکب ناقص کو الگ الگ کالم میں لکھیں یہاں پہ آپ لوگ کو الفاظ دی گئی ہیں کہ نیچی کالم میں اس کو لکھ دیں پہلا لفظ ہے آپ لوگ کا دیکھیں آپ لوگ یاد رکھیں جیس کلمے کے شروع میں الافلام آیا ہوں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہی کہ یہ مرکب تام ہے اور بعض دفعہ آپ جملے کو دیکھیں گے مطلب کو دیکھیں گے مطلب پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو مل رہی ہیں تو وہ بھی اس کی نشانی ہوں گی کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس مرکب تام ہے نمبر ون ہے آپ لوگ کے پاس النجم نامعن النجم نامعن کا مطلب ہے چھمکتا ہوا ستارہ یہاں پہ ستارے کی صفت جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہیں تو النجم نامعن ہمارے پاس یہ ہے مرکب تام النجم نامعن یہ ہوا مرکب تام پھر سیکنڈ ہے ہمارے پاس ریشت القلم ریشت القلم کلم کا نب آپ کلم کے نب کے ساتھ کیا ہوا وہ خراب ہوا یا اس کے ساتھ باقی کچھ ہوا ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چاہتا بات وہ عدوری ہے تو یہ مرکب ناکس ہے ریشت القلم یہ ہے مرکب ناکس پھر دیکھیں لمبر تھرڈ الکوب رخیص الکوب رخیص پیالہ سستہ ہیں تو دیکھیں پیالہ سستہ ہیں یہاں پہ جملہ بھی ہمارے پاس مکمل ہے اور دوسری بات آپ لوگ دیکھیں الکوب کے شروع میں عرف لام داخل ہوا ہے تو الکوب ہمارے ساتھ جو ہے نئے ہیں مرکب تام یہ ہے مرکب تام کی مثال پھر دیکھیں فور الفا کے ہتوں ناز جتن پل پکے ہوئے ہیں پل پکے ہوئے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا مرکب تام کی مثال ہیں یہ شروع میں عرف لام بھی داخل ہوا ہے ساتھ بھی بات بھی کیا مکمل ہیں پھر دیکھیں درس سعب مشکل سبق درس سعب کا مطلب ہے مشکل سبق یہ بھی ہمارے پاس بات جو ہے نا وہ عدوری ہیں تو یہ ہے مرکب ناکس کی مثال پھر سیکس ہے سقطت تفلو علی الاردی بچہ زمین پر گھر گیا بچہ زمین پر گھر گھر تو دیکھیں یہ بھی مرکب تام ہی ہمارے پاس بات جو ہے نا وہ مکمل جو ہے نا حاصل ہو رہی ہے پھر ہے قشرت فاطمت البتواتسہ فاطمہ نے آلو کے چھلکے ہٹا دی یا چھیر دیئے تو دیکھیں یہاں پہ چھلکا ہٹانے کسی چیز سے اسے عربی میں اس کے لئے قشرت کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی بات جو ہے نا ہمارے پاس مکمل ہیں تو اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے پھر ایٹھ ہے ہمارے پاس مرکب تام میں آپ لوگ لکھیں ایٹھ ہے ہمارے پاس بنتن متحجبتن باپردہ لڑکی تو باپردہ لڑکی یہ ہمارے پاس بات وہ ادھوری ہیں تو یہ بھی مرکب نا کسی ہیں پھر ہے مہندس و شرکت کمپنی کا انجنئر آپ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں ہمیں معلومات وہ حاصل نہیں ہو رہی تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب نا کسی ہیں پھر ہے اب لے ہوئے انڈے کے ساتھ جا ہوا اس کے بارے میں یہاں پہ ذکر وہ نہیں ہے تو یہ بھی ہمارے پاس مرکب نا کسی ہیں دیکھیں مرکب تام میں آپ لوگ یہی الفاظ لیکھیں مرکب نا کسی ہیں دیکھیں درس سعب مہندس و شرکت ریشت القلم بنت متحجبت بائزت مسلوقت پھر آجے صفحہ نمبر 57 کی طرف 57 میں آپ لوگ دیکھیں ات تدریب و ثانی زیل میں ہم آپ کے سامنے چند کلمات کو بے ترطیب ذکر کریں گے آپ انہیں اس طرح ترطیب دیں کہ یہ کلمات جملے کی شکل اتیار کر لیں اور پھر ان جملوں کا ترجمہ بھی مثال جمیلتن زہرتن محمودن قطفہ اس کو جو ہے نا ترطیب نہیں دی گئی یہاں پہ اس کو ترطیب دینا ہے پہلے نمبر پہ آئے گا قطفہ سیکنڈ پہ محمودن تھرڈ پہ زہرتن اور فور پہ جمیلتن تو مکمل جملہ بن جائے گا قطفہ محمودن زہرتن جمیلتن محمود نے ایک خوبصورت پھول تھوڑا آپ دیکھیں سیکنڈ جو آپ کو دیا گیا ہے حبت الشدیدتو عریح تو آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ ہمارے پاس جو ہے نا مکمل نہیں ہیں ہم نے یہ بہترطیب ہمیں دی گئی ہیں ہم نے اس کو جو ہے نا ترطیب دینا ہے حبت کا مطلب ہے چلنا الشدیدو کا مطلب ہے سخ یا تیس عریح کا مطلب ہے ہوا تو آپ اس کو ترطیب دیں گے حبت ریح شدیدتو تیز ہوا چلی تیز ہوا چلی پھر سیکنڈ ہے الخبزہ البائطہ اکلت عائشہ الخبزہ کا مطلب ہے روٹی البائطہ کا مطلب ہے باسی اور اکلت کا مطلب ہے کانا عائشہ کا مطلب ہے عائشہ تو ہم اس کو ترطیب دیں گے اکلت عائشہ الخبزہ بائطہ اکلت عائشہ الخبزہ بائطہ پھر دیکھیں الارض اللہ و خلقہ السماوات تو اب ہم اس کو ترطیب دیں گے خلقہ کا پیلا کر دیں گے اللہ سگر پہ آجائے گا السماوات تھر و جنفور پہ الارض پہ مکمل جملہ ہمارے پاس ہوگا خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے اسمان و زمین کو پیدا فرمایا پھر دیکھیں فور الہ زہبت زینب المدرسہ تو ہم اس کو ترطیب دیں گے زہبت زینب مدرسہ زینب مدرسہ کی طرف گئی تو یہ آپ لوگ کو لکھنے کا کام ہے فرس میں لکھ لیں گے خب بدر ریخ شدیدتو سیکنڈ میں اکلت عائشہ الخبز البائطہ تھرد میں خلق اللہ السماوات والارض فور میں زہبت زینب الالمدرسہ التدریب السالس اس سے تدریب آپ لوگ کی ہیں زینب میں دی گئے جملوں کا ترجمہ کیجئے اور بتائیں کہ یہ جملہ دو اسموں سے مل کر بنا ہے یا فیل اور اسم سے نیز مستر مستر مسترلہی کی تائیم بھی کیجئے نمبر ون آپ کو دیا گیا ہے احترق الحتب لکڑی جھل گئی تو دیکھیں احترق کا مطلب ہے جنہ یہ فیل ہے الحتب یہ اسم ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے پڑا ہوگا پڑا ہے کہ اسم جو ہےنا وہ مسترلہی ہی ہو سکتا ہے ری کے فیل وہ جو ہےنا مسترلہی ہی نہیں ہو سکتا البتہ مسترلہی وہ ہو سکتا ہے تو احترق افیل یہ مسترلہی ہو گیا الحتب یہ ہمارے پاس مسترلہی ہی ہو گیا پھر سیکن آتشاں زرعو کھیتی پیاسی ہیں آتشاں پیاسی یہ ہمارے پاس فیل ہو گیا الزرعو یہ اسم ہو گیا ہمارے پاس آتشاں یہ مسند ہیں اور الزرعو ہمارے پاس مسند انہیں ہیں پھر دیکھیں تڑھیں الشمس توالعاتن سورج تلو ہوا الشمس یہ بھی اسم ہے توالعاتن بھی اسم ہیں دونوں اسم ہیں تو اسم مسند مسند انہیں دونوں ہو سکتے ہیں الشمس مسند توالعاتن مسند انہیں پھر دیکھیں فور ہے الور کو ناعمن پتھا ترو تازہ ہیں الور کو بھی اسم ہے ناعمن بھی اسم ہے تو الور کو ہمارے پاس مسند ہے ناعمن ہمارے پاس مسند انہیں ہیں لڑکی جلباز ہیں تو دیکھیں البنتو اسم ہے تیاشتن بھی ہمارے پاس اسم ہے دونوں اسم ہو گئے البنتو تیاشتن البنتو مسند ہوا تیاشتن ہمارے پاس مسند لئے ہیں یہ ہے آپ لوگ کے لکھنے کے کام یہ لوگا یہ آپ اپنی کتاب میں لکھنے کے کام کر دیں گے